السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے ایک اہم سوال کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پہ 786 لکھنا ٹھیک اور درست اور صحیح ہے تو یاد رکھئے گا اب جد قائدے سے حروف کے جو عادات ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عادت نکالا گیا تو 786 نکلا لیکن 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ لکھنا درست نہیں نہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائم مقام ہے نہ اس کا بدل ہے نہ اس کی جگہ پہ لکھنا چاہیے یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خطوط لکھے اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیروں کے پاس بھی خطوط بھیجے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں 786 نہیں لکھا بلکہ سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا آج چوکے خط کا زمانہ نہیں ہے وارٹس اپ وغیرہ کا زمانہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں 786 کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے کسی کام کو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے کیونکہ یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے اور آپ کے طریقے پر چلنے میں ہی ہماری اور پوری امت کی کامیابی ہے اور اگر یہ خیال کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے بے عدوی ہوتی ہے یا ہم موبائل میں لکھتے ہیں پھر ڈیلٹ کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان تو یاد رکھئے گا آپ لکھ کر ڈیلٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھئے فقط والسلام